عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ عامال بتاتے تھے ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان عامال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان عامال سے بھی فائدہ اٹھائیں ہماری حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں جنگل میں اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین سلام علی نوح فی العالمین تو اللہ تعالی سنیک بائٹ سے یا سکورپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ائرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر کسٹم کا ڈر یہ یا کسی حاکم کا ڈر تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْقِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک لیا جائے اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے اس کو نظرِ بَد کہتے ہیں یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماباک کی لگتی ہے کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے الْعَعِنُ حَقٌ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں قرآنِ مجید کی ایک آیت ہے اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِ لَهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِرِينَ اس آیت کو تین مرزبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے روزانہ نظر کا اتارہ ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا اکثر بیویز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے دو دفعہ تین دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے سکول میں اچھا پرفارم کریں اچھے نمبر لیں گریڈ اچھے لیں ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں اس کے لیے قرآن مجیب میں علم نشرح لکا صدرک ایک صورت ہے وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے سٹیڈی کرنے سے پہلے چاہے کلاس میں ہو چاہے ٹیوشن میں ہو چاہے ہونگور کر رہا ہو علم نشرح لکا صدرک صورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یاداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے ہم یہ عمل عام طور پر ان بچے بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں ان کو میمرائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بسنس کی وجہ سے خرقے کی تنگی کی وجہ سے قرض کی وجہ سے تو مائیں اس پریشانی میں بچوں کے توجہ بھی نہیں دے پاتی تو اس کے لئے بھی ایک عمل ساتھ سن لی گئے ہمارے حضرت مسید عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ دروشری اور درمیان میں سات مرتبہ سورت لئی لا فکرعیش پوری سورت سات دفعہ پڑھیں چھوٹی سی سورت ہے اور پھر دعا مانگیں اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھی جو آج آپ کے گوشت گزار کرنی تھی